اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں سب ساتھ خریے سے ہوں گے میرا نام سید آسد علی ہے اور ایز رب علی کرپٹو میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں آج کی اس وڈیو میں بڑے مزے کہ ہم پروجیک کے بارے میں بات کرنے والے فل ریویو دینے والا ہوں ان ڈیپٹ آہ بیسکلی اس کے کہاں ایکشنجز پر موجود ہے کہاں آہ اس کو ہم بائنگ سیلنگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے تھوڑا بیگراؤنڈ بتاؤں گا ان کا تھوڑا پلان بھی بتاؤں گا تھوڑے ان کے فنڈیمنٹل سے بھی ڈسکشن کریں گے تو اس وڈیو کو اگر آپ نے پورا لازمی دیکھنا ہے کیوں صرف انویسمنٹ کے لحاظ سے نہیں بلکہ ایزا لرننگ پوائنٹ ویو سے بھی آپ نے دیکھنا ہے فنڈیمنٹل انیلیسز کی طریقے سے کسی پروجیک کا کیا جاتا ہے یہ کچھ کی پوائنٹس میں آپ کو اس جو ہے وہ وڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے بھئی سب سے بہلے سٹارٹ آف کرتے ہیں دوستو اس پروجیک کے ہم ایک بیسکلی گوگل سرچ سے ٹھیک ہے تو یونی ڈیف ان کا نام ہے ٹھیک ہے آہ یونی ڈیف ان کا نام ہے یہ کوائن مارکٹ کے اپے بھی موجود ہیں اور کوائن گیکو بھی موجود ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے ٹھیک ہے دونوں ویب سائٹس میں موجود ہیں which i really love about this project کیوں کیوں کہ جب بھی آپ کے پروجیکٹ لانچ ہوتے ہیں تو ایک تو کسی پروجیکٹ کا اچھا ہونا اس کے ساتھ اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا مارکٹ کیپ بھی اچھا ہونا اور زیادہ کم بھی نہ ہونا زیادہ زیادہ بھی نہ ہونا یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو پیارے دوستو کوائن مارکٹ کیپ پہ لیٹسے ہم سٹارٹ آف کرتے ہیں تو بھئی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ نکال کے رکھا ہے آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں ان کے ٹوٹر پہ بھی ٹھیک ہے اور اب ہی ان کا جو ہم بات کریں یونی ڈیف یونی ڈیف is the name of the coin ڈیئر سیمبل لائک جو ٹریڈنگ والے ہوتے ہیں وہ ہے یو ٹھیک ہے بھائی یونی ڈیف کا ہے یو سیمبل آپ اس کو ترہ ترہ کے ایکچینجز میں آپ کو مل سکتا ہے لیکن میرا فیوریٹ ایکچینج جو مجھے بڑا پسند ہے کیونکہ بھائی ہے آج کل اس کی زیرو فیز چل رہی ہے ٹھیک ہے میرے ریفرنس اگر آپ لوگوں نے سائن اپ نہیں کیا ہوا تو آپ کو بتا ہے کہ آپ نے سائن اپ کر لینا ہے اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہاں کہاں وہ جیلے پڑے بھائی سب سے پہلے تو آپ کے بعد کیونکہ یہ آہ جیسا بھی آپ کو میں بتاؤں گا تو ایک دو منٹ میں کہ بھائی یہ بناوا ہے بی ایسی کے اوپر ٹھیک ہے بائننس سمارٹ چین کے اوپر یہ ان کے بلوکچین پہ بناوا ہے تو ظاہر زی بات ہے ڈیس ڈیس پہ بھی موجود ہے اس کو آپ وہاں سے بھی بی این بی سے بھی ڈیریکلی بائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ زیادہ تر لوگ کے پاس جس طرح میری کمیونٹی ہے مجھے پتا ہے کہ میرے زیادہ تر جو کمیونٹی ہے وہ ان کے پاس ڈیٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹریڈنگ پر نکال کے رکھا ہے اب اس کا تھوڑا انیلیسز اگر ہم کرتے ہیں مجھے لگتا ہے جہاں پہ یہ بھی کرنٹی بیٹھا ہے لگ بھگ اس کی بھی پرائز چل رہی ہے ون فور ٹو ون ٹھیک ہے اور ان ٹرمز اف پرسنٹیج یا را بس انگیں گے آل گیٹ بکٹو ایٹلیٹر بڑڈ وڈائی ٹھنگ ایٹلیسٹ ہنڈرڈ ایکس اب 1.5 تک کا اس کا ٹارگٹ آپ رکھ سکتے ہیں ابھی کرنٹ پرائز سے تو یہ ایسی لی آپ کو ہنڈرڈ ایکس سے زیادہ پروفٹ دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا خاصا ہے اس کے اندر سے آپ کو پروفٹ نکل سکتا ہے because that's the point of being a gem coin ٹھیک ہے بھئی واپس coin market cap پہ جاؤں گا اب اگر اس کی ہم والیم سپلائے ان ساری چیزوں بھی بات کر رہے ہیں تو بھئی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سپلائے سپلائے بھی چل رہی ہے 17 billion ٹھیک ہے i believe it's billion yes it's billion ٹھیک ہے ان کی آپ total سپلائے بھی max supply دیکھ سکتے ہیں کہ 990 billion ان کی جو ہے وہ total supply which is i don't think that much especially آپ کا جب bullrun آتا ہے اس کے اندر market pump ہوتی ہے تو ظاہر زی بات ہے یہ project because of the circulating supply and total supply ساری چیز ہوگی کافی important fundamentals ہوتے ہے آپ کے ٹھیک ہے جتنے زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ سپلائے آپ کی ہوگی اتنا زیادہ آپ کا وہ جو آپ کا سمجھیں asset کی value ہے وہ نیچے جائے گی ٹھیک ہے obviously مزید important چیز ہم mind میں اس کو mindful رہنا ہے ہمیں وہ ہے اس کا market cap تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا 24 million جو ہے coin market cap پہ نظر آ رہا ہے ایک منٹ روگا ہے اس کو پہلے ہم میں نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں 24 million ہمیں دکھا رہا ہے کہاں پہ وہاں پہ 24.47 تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 24.51 تھوڑا سا زیادہ market cap ہمیں یہاں پہ دکھا رہا ہے کوئن گے کو پہ تو رفلی آبا ہم سمجھتے ہیں کہ 24.5 million اس کا جو ہے اس کا market cap بیٹھا ہے which is a good stand of point for a gem ٹھیک ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ top 100 میں بھی نہیں لیٹس اگر یہ top 200 میں بھی ہمارا coin آتا ہے تو it has got loss of potential اگر یہ 100 million بھی یہاں سے جاتا ہے تو بھی ہمارے پاس اچھا خاص ہے اس کے اندر پروفٹ بن سکتا ہے لیکن ہمارا maximum جو ہم کسی بھی coin سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارا real ٹھیک ہے practical target ہونا چاہیے ہمارا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بھائی آپ کا کم target ہو سکتا ہے بولی ہم ٹین ایکس پہ خوش ہے ہماری management ایسی ہے کہ ہم نے پچاس coin میں invest ہیا ہے اور پچاس پچاس مطلب یہ but again you don't have to invest آپ کے اوپر ہے آپ اس کو صرف education video کے لیے کے بھی چل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اس کو دیکھو کہ اگر یہ double بھی اگر اس کا 50 million جو کہ مجھے نہیں لگتا کوئی project کے لیے مشکل کام ہے 50 million market cap ہونا ٹھیک ہے 50 million is nothing at all ٹھیک ہے تو you can easily expected to at least double your profits ٹھیک ہے بھائی ہو گئی یہ والی تو چیز اپنی جگہ پہ ہو گئی اب ذرا اس کی بات کرتے ہیں دوستو اور چیزوں کے اوپر اچھا اب جیسے میں نے آپ سے کہا بھائی یہ بنا بناوا ہے کہاں پہ آپ کا بناوا ہے یہ اس پہ تو بائننس سمارٹ چین پہ ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ اس کا مزید break ڈاؤن دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ان کے holders کتنے ٹھیک ہے holders کی جب بات آتی ہے تو میں آپ کو ذرا ایک اس پہ جاتا ہوں آہ holder کے اندر یہاں پہ آپ کو دیکھو نظر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ ساری چیز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ پھر ان کے بقائی جتنی بھی development کا جتنا کام سارے سارے آپ کو یہاں ٹوکن سے نظر آ رہے ہوں گی اور obviously in terms of value you can also see that here ٹھیک ہو گیا سیٹ ہو گیا تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں اچھا لیکن آپ ذرا اس کی بات کرتے ہیں کہ بھائی is it any good فنڈیمنٹلی سپیکنگ سیکیوریڈی سپیکنگ یہ ساری چیزوں کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایکچلی کرتا کیا ہے تو ہم اس کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے ٹھیک ہے تو ان کی ویب سائٹ ہے unitf.org یہاں پہ ہم جائیں گے آپ چاہیں تو ان کو بھائی twitter facebook وغیرہ وغیرہ سال جگہاں پہ فالو کر سکتے ہیں ان کے جو major links ہیں وہ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوں گے تو آپ وہاں سے بھی ڈائریک ان کو کلک کر کے ویڈیو کو پاوس کر کے آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں جگہ جگہ پہ ٹھیک ہے اب ذرا ان کی بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں ان کا discussion ہو چکا ہے یہ وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی yahoo bitcoin.com coin telegraph بڑے بڑے جگہوں پہ ان کا نام آ چکا ہے already اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے پاس ان کا جو network ہے جو basically ان کے کام کرنے والے ان کی usability تو مجھے لگتا ہے that is one of the best things at the moment ٹھیک ہے کیوں کیونکہ دیکھو بھائی یہ کام کریں گے start up سے لے کے legal work تا ٹھیک ہے crypto industry کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ایسے projection کافی زیادہ اچھی جو ہے نا ایک space ہے جو کہ growth کا کافی potential رکھتی ہے ٹھیک ہے to in terms of fundamentals ٹھیک ہے یہ ڈی فائے سے لے کے اگر decentralized finance آپ اس میں دیکھ سکتے ہو کہ یہ دیکھو decentralized assets basically ڈی فائے سے لے کے آپ کا یہ ڈاو بیسکلی decentralized organizations تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ ان پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے Agilence آپ اگر یہاں دیکھو کہ تو لکھا ہے کہ بھائی integrated legal solutions for centralized future ٹھیک ہے تو یہ بہت ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اور اس چکر کے اندر مجھے لگتا ہے it's got a very good team very good team working behind it اس کے ساتھ ساتھ یہ کافی زیادہ آپ کو اچھے in the long run پیسے بھی دے سکتے ہیں return بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بھائی تو یہ ساری چیزیں ان کی کچھ ہیں جو میں نے آپ کو highlight کرنی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو ایک اور ایک دو چیزیں اور important بتاؤں گا تو ان میں سب سے پہلے تو ہم بات کرنے لگیں گے ابھی یہ اچھا ان کا link tree ہے اگر آپ یہاں پہ ان کی website پہ لکھو گے یہ more پہ کلک کرو گے تو یہ آپ کا link tree کا کھل جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کے links آ جاتے ہیں ٹھیک ہے that's a really handy thing that they have تو آپ کے پاس ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس جگہ پہ موجود ہیں اچھا مجھے جو آپ کو یہاں پہ بتانا تھا وہ یہ important چیز تھی کہ بھائی آپ دیکھ سکتے ہو ان کے پاس یہ سارے links ایک جگہ میں موجود ہیں اچھا ایک اور چیز میں نے آپ کو دکھانی تھی وہ تھے کہ بھائی ان کے CEO CEO جو ہیں ان کے عاظم بھائی ہیں عاظم ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کو آپ follow کر سکتے ہو ان کے بارے میں مزید آپ یہاں پہ جان سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ already میں نے آپ لوگ کو ہمیشہ بتایا جب بھی آپ جب بھی آپ کسی بھی project جب بھی آپ کسی بھی important چیز کو دیکھتے ہو تو اس کی team ان کے بارے میں جاننا لازمی ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ further study کر سکتے ہیں ان کی community join کر سکتے ہیں ان کی community کو جان سکتے ہیں ان دیکھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ اصل میں آپ کے بعد CEO وغیرہ جب سامنے ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بندہ ہے اس بندے کا background ہے اس بندے کا یہ ہے اس بندے کا وہ ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک چیز جو ہے نا ساری چیزیں ایک clear کر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی because i have all this in one place so i am gonna use this تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ unidef کا twitter الگ ہے ان کے جتنے بھی projects ہیں ان کی unidef i labs ہیں تو اس کا بھی twitter الگ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے vision x foundation یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی ٹھیک ہے اب unidef coin پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں بھائی unidef coin کیونکہ it is for the utility اکثر میں نے آپ لوگوں کو بتایا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی دیکھو اگر تو کوئی project آپ buy کر رہے ہو تو پتہ تو چلے وہ project ہے کس چیز کا ٹھیک ہے جیسے میں نے اپنی previous videos میں آپ کو بتایا کہ بھائی یہ gaming کا ہے یہ کوئی فلانا coin ہے وہ کسی اور چیز کا ہے وہ جو ہے آپ کا privacy coin ہے جیسے dash coin ہے example دیتا ہوں میں نے بتایا نہیں لیکن dash coin ہے جیسے example ہے تو وہ ہے آپ کا privacy coins میں آجاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ unidef کا جو coin ہے وہ کیا ہے ان کے پاس ان کی پھر آپ مزید چیزیں دیکھ سکتے ہیں again سرٹک کا جو مجھے ایک مزید کی چیز ہے وہ یہ سرٹک verified ہے ٹھیک ہے تو سرٹک verified is a very good thing اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ بھائی top 10% میں ان کا آتا ہے in terms of ranking they have a really good ranking as well and in terms of the آپ اگر bsc کی بات کریں rating by bsc rating by bsc is also 10 out of 10 ٹھیک ہے that is also another very positive thing which they have ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ notes بنا لو copy pens ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا total security آپ دیکھ سکتے ہو a almost 80% which is really good ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس bugs bugs یہ اس طرح کی فالتو کی چیزیں آگے میں سے نہیں ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس مزید چیزیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ایمپورٹنٹ جو چیز مجھے جو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے کمیونٹی ٹرسٹ is very important ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کے پاس obviously it's a new project ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ twitter is medium which is okay not bad یہاں پہ آپ ان کے followers بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی ٹرسٹ آپ اصل دیکھو گے ان کی کمیونٹی کے اندر جا کے ٹھیک ہے that's another very important thing to do اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو آپ کو دکھانا ہے وہ ہے یہ یہ چیز ویل مومنٹ انڈکیٹر ویل مومنٹ انڈکیٹر یہ ہے کہ بڑے جو ان کے والٹس ہیں جو ان کے میجر والٹس ہیں وہ میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں لیکن میجر جو ان کے والٹس ہیں they are not doing much activity which is a good sign کیوں؟ کیونکہ اگر بڑے والٹس آپ کے پیسہ ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو دسلسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ آپ کی بینڈ بچ جاتی ہے وہاں پہ آپ کے ساتھ مسئلے میں مسئلہ ہوتا ہے اور آپ کا فیوچر تباہ ورباد ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر 50 ڈالر ٹھیک ہے اگر پچاس اور کوئنس پہ انویسٹ کیا ہے تو اگر یہ پچاس چلی بھی جاتے ہیں تو مجھے مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس میں ڈالر انویسٹ کر سکتے ہو دس ڈالر کر سکتے ہو پانچ ڈالر کر سکتے ہو اور بھول جاؤ ڈال کے آپ کا ٹارگر آپ نے پانچ ڈالر سے پچاس کم سے کم بنانے اگر یہ آپ کو پانچ ڈالر سے پانچ سو ڈالر بنا کر دیتا ہے تو ای ڈونٹ ٹھیک ہے ڈیل ٹھیک ہے نا بھئی تو اس کوٹ اس کوٹ ویری گود پوٹینشل اس کوٹ ویری گود فاؤنڈیشن اور یہاں پہ جو امپورٹن چیز ہے وہ جو کتنے زیادہ نہیں ہے ایڈ اس ٹائم بیگرز بیئر مارکٹ اور جیسی ہمارے باس منی انفلو ہوگا جیسے ہمارے باس مارکٹ کے اندر فرمو کریٹ ہوگا جیسے مارکٹ اوپر جانے لگے ہی مجھے رکھتا ہے کہ یہ ایزیلی ایٹلیس ٹین ٹائم جی گروہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے ایٹلیس ایک لاکھ سے لکے ون ملین ایزیلی یوزر بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جتنے زیادہ آپ کے کمیونٹی بڑھتی ہوتی ہی زیادہ آپ کی ساری چیزیں فردر جو ہے گروہ کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ان ٹرمز آف ڈا ٹاپ ٹین ہولڈرز یہ ایک کافی امبارٹن چیز ہے لیکن اب اس کو ڈسکس کرنے کیلئے میں جاؤں گا کوئنگیکو پر یہاں پر آپ ذرا ٹوکنومکس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نئے فیچر ہے تو ٹوکنومکس کوئنگیک کو خیر اینیوے مووویگ آن ٹو یونید ایف ٹوکنومکس تو یہاں پہ بھائی آپ کی ایلوکیشن آپ دیکھ سکتے ہو جس طریق سے آپ نے دیکھا تھا تھرٹی تھری پرسنٹ جو ہے ڈاو کا ایکو سسنم ڈیویلپمنٹ ہے کیوں کیونکہ ان کا کافی زیادہ جو کام ہے نا وہ ڈاو ہے ڈیسینٹرلائزڈ آرگنیزیشن بیسٹ ہے کیونکہ بہت سارے اس طریقی کی چیزیں کر رہے ہیں انٹرپرونشپ سے آپ دیکھو تو ان کے کیا نام ہے آپ کے کافی زیادہ ان کے جو ہے نا سٹارٹ اپ کو فنڈنگ یہ ڈی فائی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لیگل مطلب ان کا تقریباً کافی ایک all in one type of project ہے which is gonna be اگر پمپ کر گیا تو یہ طوفان مچا دے گا یہ آپ کی مارکٹ کے اندر it's gonna be crazy ٹھیک ہے تو جلدی in ہوگے زیادہ profit رائٹ ٹائم پہ entry ہے that's how you're gonna make money in this market آپ نے بتایا تھا اب یہ جو ہے ایک سینٹ پہ آگیا میں اس کو ایک سینٹ پہ اٹھا کے اس کو سوہ سینٹ پہ بیشنو تو آپ بے وکوف ہوگئے کیوں کیونکہ پرسنٹیج کلکیٹر سے میں آپ دکھاتا ہوں اس کی چل رہی ہے چودہ سو بیس سینٹ بائی سینٹ اس طریقے سے اگر ہم اس کی price کو دیکھیں what is 10,000% let's say اگر ہم بولتے میں ہم نے پانچ ڈالر لگا رہے ہیں پانچ ڈالر سے آپ کے پانچ سو ڈالر بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اسی طریقے سے اگر صرف دس ڈالر لگاتے ہو جو کہ پاکستانی ابھی ٹھیک ہے ابھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں USD 2 PKR کی اگر آپ price دیکھتے ہو کہ ابھی کیا چل رہا ہے تو اگر آپ یہاں 10 ڈالر لگاتے ہیں جو کہ is about less than 3000 USDT کے چلو 3000 کے آپ کی USDT آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو 3000 آپ کی کتنے بن سکتے ہیں easily مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو 1000 ڈالر اگر بنا کے دیتا ہے تو 3000 روپے سے آپ کے تین لاکھ روپے بن سکتے ہیں تو I don't think that's a bad deal اگر آپ 3000 روپے میں تین لاکھ روپے بنا سکتے ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہ project برا ہے ٹھیک ہے زیادہ زیادہ آپ کے جائیں گے کتنے 1000 روپے لیکن اگر آپ کے مس ہوتے ہیں پروفٹ کتنا مس ہوتا ہے آپ کا تین لاکھ روپیا تو once again it's totally up to you you have to consider your risk and reward ٹھیک ہے بھائی میں آپ کے اس پہ جج نہیں کر سکتا کہ بھائی آپ کی ہو سکتا ہے آپ کے لئے 3000 روپے important ہو تو بھائی آپ نہیں لگاؤ گے اس میں سیدھی سیدھی بات ہے ٹھیک ہے بھائی اچھا burnt coin ان کے انہوں نے تقریباً میرا خیال سے ایک منہ رکو میں نے یہ لکھ کے رکھا ہے انہوں نے اپنے 198 billion جو coin ہیں وہ already burn کر چکے ہیں جو کہ it's a very positive thing ٹھیک ہے بھائی تو یہ ساری چیزیں ہیں اب آپ لوگوں کی کمنٹس ہیں آپ لوگ کیا لگتا ہے یہ project اچھا ہے برا ہے کس طریقے کا ہے یہ سب آپ نے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے کمنٹ section میں مجھے بتانا ہے لازمی طور پر بتانا ہے تاکہ بھائی مجھے پتا چلے آپ جو ہے یہ آپ کو project کیسا لگا ہے ٹھیک ہے ایک چیز میں اس کا آپ کو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے پیارے دوستوں کہ مارکٹ کے اندر ہمارے پاس جب اس طرح کی پروجیکٹس آتے ہیں تو یہ spike بہت تیزی سے لیتے ہیں ٹھیک ہے لیٹس ہے بیس کی کیا پرائیس چل رہی ہے 1400 سینٹ مطلب 0.000 1400 سینٹ تو تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ spike بہت تیزی سے مارتا ہے تو بیسٹ ایم کیا ہے یہ ایمی اسیو پر لسٹ ہوا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو بوٹم لگا ہے تقریباً 1200 پر لگا ہے تو میرا خیال سے اگر آپ اس کو تین پارٹس کے اندر یا دو پارٹس کے اندر بھی آپ بائنگ کرنا چاہتے ہو تو پہلا پارٹ اس کو کرنٹ ٹرائس پر دیفنیٹلی ٹھیک ہے میرا تو کوئن ہے نہیں ٹھیک ہے جس طرح سے میں نے آپ کو فل کوئن کا بتایا ہے یہ نیا پروجیکٹ ہے تو آپ نے میں نے نئے پروجیکٹ پر ویڈیوز بنانے شروع کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو نئے جیمز نکال کے دوں تاکہ آپ کا ان میں زیادہ فائدہ ہو ٹھیک ہے دوستو اگر آپ ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹک ٹاک یوٹیوب ہر جگہ پر یہ موجود ہیں تو آپ ان کو لازمی فالو کرو رسرچ کرو پھر آپ لوگوں کو خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی